موسیقی السلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈننگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے ایسے کاموں میں خوب اچھے ایسے بیزی ہوں گے پودینے کا پودا ایک اتنا آسانی سے گروت کرنے والا پودا کہ چاہے کوئی بگنر ہو یا انجان ہو سب ہی اس کو آسانی سے لگا سکتے ہیں گر میں اس کو لگانے کے تین طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو اس کو بیچ سے لگایا جاتا ہے اور دوسرا طریقہ کٹنگ سے لگایا جاتا ہے اور تیسرا طریقہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سیڈ سے پودا گرو ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کے سیڈ کی جرمنیشن قریب ایک مہینے تک شروع ہوتی ہے یا پچیز دن تک جو کہ ہم ویٹ نہیں کر سکتے سب سے آسان طریقہ اس کا کٹنگ سے ہوتا ہے اور اس کی کٹنگ آپ کو ہر اس شوپ سے مل جائے گی جہاں سے سبزی ملتی ہے صرف سبزی والی دکان پر جائیے ایک گھٹھی اس کی پودینے کی لیجئے اور اس کو ایزا کٹنگ گرو کر سکتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس کو کٹنگ سے آپ کس طرح آسانی سے گرو کر سکتے ہیں تو میری ویڈیو موجود ہے ویڈیو کے اوپر رائٹ کورنر میں لنک آ رہا ہے اس کو اوپر کلک کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو دیکھنے میں ملے گی اور تیسرا طریقہ اس کا ڈیوائیڈ کرنے کا ہوتا ہے فور اگزمپل آپ نے اس کو بڑے گملے کے اندر یا کیاری یا زمین کے اندر لگا دیا ہے تو یہ ڈیوائیڈ ہوتا رہتا ہے پھیلتا رہتا ہے تو اس کے روڈ بول کو مطلب مٹی کو لیجئے اور ہاف اس کو کٹ لیجئے مٹی کو آدھا پودہ ادھر ہوگا اور آدھا پودہ ادھر ہوگا دونوں کو آپ الگ الگ گملے میں یا الگ الگ سپیس میں اگا سکتے ہیں اس کے گروت کرنے کا کوئی بھی سیزن نہیں ہے بارہ مہینے ہی اس کی گروت ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ گرمی کے دنوں میں اور بہت زیادہ تھنڈ کے دنوں میں اس کو پرابلم ہوتی ہے اس کی گروت رک جاتی ہے مائے اور جون کی گرمی کے مہینوں میں اس کے پتوں کے اوپر برننگ آنے لگتی ہے اس کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کی مٹی روز ہی ڈرائی ہو جاتی ہے اور دسمبر اور جنوری کے مہینے میں کافی ٹھنگ ہونے کے باعث اس کی گروت رک جاتی ہے اس کے نئے نئے پتے جلدی نہیں آتے بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پودینے کو اگاتے ہیں اور کچھ دنوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے ان کے پاس رہتا ہے اور اس کے بعد ڈرائی ہو جاتا ہے ان کے پتوں کی گروت بھی کم ہونے لگتی تو یاد رکھیں پودینے کی روٹین میں ہمیں دو نسلیں دیکھنے میں ملتی ہیں ایک بڑے پتوں والی اور ایک چھوٹے پتوں والی چھوٹے پتوں والا پودینہ دیسی کہلاتا ہے اور بڑے پتوں والا ویلائی تھی مطلب ہائی بریڈ اس کو کہا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں دیسی پودینہ زیادہ کھانے میں ٹیسٹی لگتا ہے اور اس کی خوشبو بھی کافی نکلتی ہے اس کی کیر بہت ہی آسان ہوتی ہے اگر کوئی سمجھے تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے پودا لگا لیا ہے اور اس کی گروتھ ہونے دیتے ہیں اس کو کارتے ہی نہیں ہیں جو کہ یہی ہماری غلطی ہوتی ہے اور یہی ہماری بری عادت ہمارے پودوں کی جان لیتی ہے جب بھی پودا زیادہ ٹال ہونے لگے گا تو سمجھ جائیے اس کی گروتھ بھی رکنے لگے گی نیچے والی جو گروتھ ہے اس کے پتے بھرن ہونے لگیں گے اور اوپر سے گروتھ کرے گا اور آہستہ آہستہ پوری ٹہنی ہی ڈرائے ہونے لگتی ہے پودینے کو اگھانے کا ایک رول ہوتا ہے اس کو اوپر سے کارتے جائیے نیچے سے نئی گروتھ ہوتی رہے گی اور سائیڈ برانچیز اس کی نکلتی رہیں گی اس طرح پودا آپ کا بوشی بنتا رہے گا اگر پودینے کو کارٹا نہ جائے اور یہی سمجھا جائے کہ اس کی زیادہ لمبی برانچیز بن جائیں گی ٹہنییں نیچے لٹکی ہوئی زیادہ خوبصورت لگیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے اس طرح پودے کی گروتھ رک جاتی ہے اور آخر کار آپ کا پورا پودا ہی ڈرائے ہو جاتا ہے پودینے کی اچھی گروتھ کے لیے چار یا پانچ اور میکسیمم چھے انچ سے اوپر مت جانے دیں اس کو جیسے ہی اس کی ہائیڈ چھے انچ کی ہو تو اوپر سے اس کو پرون کر دیں اور جتنا اوپر والا بجتہ ہے اس کو ایزا کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں یا اپنے کچن میں یوز بھی کر سکتے ہیں اگر اس کی پروننگ نہ کی جائے کٹائی نہ کی جائے تو پھر یہ حال ہوتا ہے جو ابھی آپ کو دیکھ رہا ہے ایک جنگل سا بن جائے گا سورج کی دوب مٹی کے اوپر نہ جا پائے گی ہوا کی وینٹینیشن وہ پراسنگ یہاں پر نہیں ہو پائے گی جس کی وجہ سے نیچے والی سائیڈ پر فنگس لگنے لگتا ہے اور برانچیز اس کی ڈرائے ہونے لگتی ہیں جس کی وجہ سے پورا آپ کا پودینے کا پودا ہی بیکار ہو جاتا ہے اس لیے چھے انچ سے زیادہ مت ہونے دیں اور سب سے اچھی گروہ چاہتے ہیں تو چار انچ سے زیادہ اس کی گروہ بڑھنے ہی نہ دیں پھیلاؤ اس کا جتنا مرضی ہو جائے زمین اور گراؤنڈ کے اوپر جتنا مرضی یہ پھیل جائے لیکن چار انچ اس کی خائٹ رہنے دیں اس سے زیادہ بڑھنے نہ دیں چار انچ خائٹ کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ سورج کی روشنی اور دوب آسانی سے نیچے والی مٹی پر اور اس کے ٹرنگ پر اور اس کی جڑوں تک پہنچ سکے گی جس کی وجہ سے فنگس بھی نہیں لگے گا اور پودے کی گروہ بھی اچھی ہوتی رہے گی اور فوٹو سنتیسز کا عمل بھی چلتا رہے گا کیونکہ جب اوپر سے پودا بہت زیادہ بوشی ہو جائے تو نیچے والی برانچز کے اوپر جو پتے ہوتے ہیں وہاں پر سورج کی روشنی نہیں جا پاتی اور سورج کی روشنی نہ جانے کے باعث وہاں پر فوٹو سنتیسز کا عمل رک جاتا ہے مطلب پتوں کے اوپر دوب پڑنے کی وجہ سے فوٹو سنتیسز کا عمل خوراک بنانے کا عمل رک جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں سے پتے بھی ڈرائے ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہاں سے ٹہنیاں بھی اس لیے اس کو جتنا ہو سکے کٹائی کرتے ہی رہیں ہر ہفتے اس کی کٹائی کریں کیونکہ اس کی گروہ رکتی نہیں ہے ایک پودہ آپ کے پاس کئی سالو تک رہ سکتا ہے اگر آپ اس کو ٹائم ٹو ٹائم پروننگ کرتے رہیں اس کی اچھی گروہ تھا اگر چاہتے ہیں تو آپ کو ایسا گملہ یوز کرنا پڑے گا جس کی زیادہ ڈیپٹ نہ ہو کیونکہ اس کی رورز زیادہ ڈیپٹ میں نہیں جاتی یہ شیلو روڈ پودہ ہوتا ہے مطلب ایک جڑی بھوٹی ہے اور جڑی بھوٹی اوپر والے سرفیس ایریا پر ہی مطلب مٹی کے اوپر والے ایریا پر ہی پھیلتی رہتی ہے جس کی ڈیپٹ تین سے چار انچ یا میکسیمم پانچ انچ ہو پانچ انچ گہرائی والا گملہ اور اس کا چڑائی کافی زیادہ ہو تو پورا آپ کا وہ گملہ ہی بھر جائے گا پودینے سے اگر آپ ایسا گملہ لیتے ہیں جس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے تو گہرائی میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا رورز کو کیونکہ اس کی رورز پھیلتی ہیں مٹی کی اوپر والی سطح پر جس کی وجہ سے پودے کی گروہ بھی رکھنے لگتی ہے اس لیے ٹائم ٹائم اس کی گھوڑائی بھی کر دیا کریں ہلکی الکی سی مٹی کو گھوڑی کر دیں تاکہ ایریشن سسٹم اچھا بنا رہے اور فنگس بھی نہ لگے اور پودے کی گروہ ہوتی رہے اور جب آپ کو لگے کہ ہمارا پودہ مر رہا ہے تو سمپلی اوپر والی ینگر شوڑ لیجئے دو یا تین انچ یا چار انچ کی کٹنگ لیجئے نیچے والے پتے اتاریے اور اس کو مٹی کے اندر لگا دیں اس کی کٹنگ لگانے کا سب سے اچھا موسم برسات کے دنوں میں ہی ہوتا ہے یا پھر بہار کے دنوں میں پندرہ جولائی سے پندرہ اگست کے بیچ میں اس کی کٹنگ لگائیے کافی اچھا ریزرڈ ملے گا اور پندرہ فروری سے پندرہ مارس کے بیچ میں اس کی کٹنگ چل سکتی ہے کیونکہ ان موسم میں زیادہ گرمی اور زیادہ تھنڈ نہیں ہوتی موسم میں کافی ہمیڈیٹ ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے گروہ جلدی ہی شروع ہو جاتی ہے کٹنگ لگانے کے بعد اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں کچھ دنوں کے لیے جیسے ہی آپ کو لگے کہ اوپر سے نیا پتہ نکر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی روٹنگ شروع ہو گئی ہے اور اس کو دوپ میں رکھ سکتے ہیں آپ ویسے تو پودینے کو دوپ بہت اچھی لگتی ہے تب ہی اس کے پتے گرین ہوتے ہیں اور زیادہ گروہ ہوتی ہے لیکن ماہ جون کے مہینے میں کافی گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو شیڈی ایریا میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ ان کے پتے بھر نہ ہو سورج کی دوپ کی وجہ سے کیونکہ ان دنوں کافی ہیٹ پائی جاتی ہے موسم میں بس اس کی اور کوئی بھی کیر نہیں ہے نہ تو اس کے اوپر پیسٹ کا اٹیک ہوتا ہے نہ ہی کسی اور بیماری کا بہت ہی ایزی ٹو گروہ بینا کھات کے یہ گروہ کرتا ہی رہتا ہے اونلی مٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے مٹی کوئی سی بھی لے سکتے ہیں لیکن بھالو مٹی لیں تو زیادہ اچھا ریزرڈ ملتا ہے جو کافی سوفٹ ہو سینڈی سوئل کے اندر اس کی زیادہ روٹس ڈیویلپ ہوتی ہیں اور یہ ڈیوائیڈ بھی کافی خوب اچھے انداز میں ہوتا ہے پوپولی پودینے کے بارے میں آپ کو کافی انفرمیشن مل چکی ہوگی اگر آپ کا کوئی ساوال ہو یا کوئی سجیشن آپ نے دینی ہو تو کمنٹ بوکس میں دے سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سیو این ٹاٹا اور اپنا بہت سا کیار رکھئے گا